اسلام علیکم دوستو ہم کیسے کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں اور آپ نے یہ آسمان پر بننے والی یہ دو سفید لکیریں تو دیکھی ہوگی پر کیا آپ کو پتا ہے یہ لکیریں کیوں بنتی ہیں اور یہ مکڑیوں کے جالے جنہیں ہم فضول سمجھتے ہیں لیکن یہ کتنے کام کے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا اور ساتھ ساتھ آپ اس امیزنگ ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کا روزانہ 90 کلو وزن بڑھتا ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو میں ہوں حمد صادق اور آپ دیکھ رہی ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر پر فیکٹ نمبر ون ایپل سٹور پر ایک ایسی تفریحی ایپ بلوئر بھی ہے جسے انسٹال کر کے آئی فون کو اتنی طاقتور پھونک مارنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے کہ جس سے سالگیرہ کی مومبتی بجائی جا سکے یہ ایپ مفت میں دستیاب نہیں بلکہ اس کی قیمت ایک ایشاریہ نانانوے ڈالر ہے اس کے باوجود بھی یہ ایپل سٹور پر تفریحی ایپ کی کیٹیگری میں آٹھوے نمبر پر ہے اسے تیار کرنے والے ادارے کیونیو کے مطابق یہ ایپ آئی فون کے الیکٹرک سرکٹ میں کچھ خفیہ فیچرز کا فائدہ اٹھاتی ہے اس کے سپیکروں کو پھونک مارنے کے انداز میں ہوا پھینکنے کے قابل بناتی ہے یہ ہوا بہت زوردار تو نہیں لیکن اتنی طاقتور ضرور ہوتی ہے کہ سالگیرہ کے کیگ پر جلنے والی مومبتی آسانی سے بجائی جا سکتی ہے آئی فون کے علاوہ یہ آئی پیڈ اور آئی پاڈ کے لیے بھی دستیاب ہے اس سے پیدا ہونے والی مشینی پھونک کا انحصار اس آئی فون آئی پیڈ آئی پاڈ کے سپیکروں پر ہوتا ہے جس میں یہ ایپ انسٹال کی گئی ہو دوستو جاپان میں تربوز کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور وہاں کے بڑے بڑے ریسٹورانٹ میں کھانے میں پیش کیا جاتا ہے اس لیے جاپان میں تربوز کو مختلف شیپس میں اگایا جاتا ہے یہ تربوز دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس لیے لوگ اسے ڈیکوریشنز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمبر تھری انسانی آنکھ کو اندیرے میں دیکھنے میں کم سے کم ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے ڈاکو اپنی ایک آنکھ پر پٹی باندھ کر رکھتے تھے اور جب اندیرے میں جاتے تھے تو اپنی پٹی اتار دیتے تھے کیونکہ ان کی ایک آنکھ پٹی کی وجہ سے پہلے ہی اندیرے میں مبتلا ہوتی تھی اس لیے وہ اندیرے میں دیکھ سکتے تھے فیکٹ نمبر فور دوستو ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دانت نہیں ہوتے مطلب بچے بن دانت کے پیدا ہوتے ہیں مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوا تھا جس کی پیدائش کے وقت دو دانت تھے اور یہ بچہ آگے جا کر فرانس کا بادشاہ بنا تھا جس کا نام تھا لوی چہارم فیکٹ نمبر فائب ہاتھی جو کہ سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب فیکٹ ہے کہ پوری دنیا میں موجود جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان سب میں سے کم دودھ ہاتھی کا ہوتا ہے مطلب ہاتھی ایک بکری سے بھی کم دودھ دیتا ہے بکری جو کہ اس سے سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے فیکٹ نمبر سکس آپ نے تو لڈو ضرور کھیلا ہوگا تو لڈو سے لیٹڈ ایک امیزنگ فیکٹ ہے جو یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوگا دوستو لڈو کا جو ڈائس ہوتا ہے جسے دانا بھی کہتے ہیں اس کی کسی بھی دو اپوزٹ سائیڈ کے دانوں کو جمع کیا جائے تو وہ کتنا بنتا ہے تو وہ ہوتا ہے سیمن ڈائس کے کل چھے فیسز ہوتے ہیں ایک کے چھے اپوزٹ اور دو کے پانچ اپوزٹ اور تین کے چار اپوزٹ اگر ان میں سے کسی بھی دو پیس کو جمع کریں تو اس کا ٹوٹل ساتھ ہی بنتا ہے لگتا ہے اس ساتھ میں کچھ خاص ہی بات ہے فیکٹ نمبر سیمن دوستو آئنسٹائن مرتے وقت ٹائم مشین پر کام کر رہا تھا اسے یقین تھا کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے یا پھر مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ ہماری فضاء میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور ہم اس مشین میں ماضی کی گہرائیوں کو جان سکتے ہیں اور مستقبل کے نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ ہم اکثر کسی دوست کے گھر جاتے ہیں وہ ہمیں کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں یہ تو ایک نارمل بات ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سنگاپور میں ایک مشین ہے جس کو گلے لگانے سے آپ کو ایک کوک کی بوتل ملتی ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو ڈائیمنٹ جو کہ ایک مہنگہ ترین پتھر مانا جاتا ہے اس کے خالص ہونے کی ایک یہ بھی پہچان ہوتی ہے اگر آپ اسے ہتھوڑے سے توڑیں گے تو ہتھوڑا تو ٹوٹ جائے گا لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹے گا فیکٹ نمبر ٹین ہم یہی جانتے ہیں کہ ایک جانور دوسرے جانور کا شکار کر کے ہی اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ پودے بھی مکھیوں کا شکار کر کے اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں فیکٹ نمبر الیمنٹ دوستو آپ نے ریسٹورنٹس کے باہر فوڈ ایمیج تو دیکھی ہوں گے لیکن جاپان میں ہمیں انوکہ ہی کام دیکھنے کو ملتا ہے وہاں آپ کو ایمیج کی بجائے فیک فوڈ دیکھنے کو ملتا ہے یہ فیک پلاسٹک سے تیار کیے جاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹویل آپ نے بہت سی کارز دیکھی اور چلائی ہوں گی لیکن جو آج آپ کو کار دکھانے والے ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ ہے کووینی سی سکس کار اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے چھے ٹائرز ہوتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے وزن بڑھنے کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں مگر ایک ایسا بچہ ہے جس کا وزن روز نوے کلو بڑھتا ہے اور وہ ہے بلو ویل کا بچہ جو اپنے پہلے سال میں نوے کلو وزن بڑھاتا ہے فیکٹ نمبر فورٹین دوستو کیا آپ کو آسمان پر یہ لکینیں دیکھنے کا موقع ملا جب آسمان پر یہ دو لکینیں نظر آتی ہیں اور کچھ دیر بعد غائب ہو جاتی ہیں اگر ہاں تو اس کے پیچھے دلچسط وجہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لکینیں کسی راکٹ کے گزرنے سے ہوتی ہیں پر ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یہ لائنز جن کو ویپر ٹریلز کہا جاتا ہے یہ اصل میں جہاز کا پٹرول جلنے سے آتی ہیں اور یہ لائنز تب ہی آتی ہیں جب جہاز کم اونچا اڑ رہا ہوتا ہے فیکٹ نمبر ففٹین جب تھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو بالو اور بہت سے جانور پورا سیزن سوتے رہتے ہیں اسے ہم ہائیبرنیشن کہتے ہیں اور کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری گرمیاں سو کر گزارتے ہیں جن میں سنیلز کچھوہ اور مگرمچ وغیرہ شامل ہے اور گرمیوں میں سوئے رہنے کو ایسٹی ویشن کہتے ہیں فیکٹ نمبر سکسٹین ندیاں ہر ملک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں لیکن کیا ایسا بھی کوئی ملک ہے جہاں کوئی بھی ندی نہیں دنیا میں ایسے سترہ ملک ہے جہاں ایک بھی ندی نہیں سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای اور اومان اور مالدیوز جیسے ممالک میں ایک بھی ندی نہیں فیکٹ نمبر سیمنٹین دوستو جیسے انسانوں کی سہولت کے لیے فلائی آورز اور پل بنای جاتے ہیں ویسے ہی نیدر لینڈ کے ہاک سٹی میں ایک بریج بنایا گیا تاکہ گلہریاں آرام سے ہائیوے کراس کر سکیں اس کو بنانے میں ایک کروڑ آرٹھ لاکھ روپے لگے تھے لیکن گلہریوں کو یہ رستہ پسند نہیں آیا انہوں نے یہ رستہ بہت کم استعمال کیا لیکن جو بھی ہوا اس کارنامے کی تحریف تو بنتی ہے فیکٹ نمبر ایٹین دوستو بچپن سے لے کر آج تک آپ جب بھی شوز لینے گئے ہوں گے تو آپ نے پاؤں کا سائز لینے والی ایک ڈیوائس کو ضرور دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ اس ڈیوائس کا نام بتا سکتے ہیں جی ہاں اس ڈیوائس کا ایک نام بھی ہوتا ہے اور اسے برین نوک ڈیوائس کہتے ہیں کیونکہ اس کی انوینشن امریکہ کے چارلس برین نوک نے انیس سو چھبیس میں کیا تھا ہے نا انٹرسنگ فیکٹ فیکٹ نمبر نائنٹین گھروں میں بار بار لگنے والے مکڑی کے جالوں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں انہیں جلدی سے صاف کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے لیکن قدیم گریس اور روم میں ڈاکٹر ان جالوں سے بینڈج تیار کیا کرتے تھے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جالوں میں نیشنل انٹی سیپٹک اور انٹی فنگل پراپرٹیز ہوتی ہیں جو زہم کو صاف رکھتی ہیں اور انفیکشن سے بچاتی ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی کیا آپ جانتے ہیں کہ ساؤت افریقہ کے شہر تنزانیہ میں ملانی ہلز کی دو فٹ چوڑی اور پچیس فٹ لمبی جگہ سے ایک قیمتی پتھر نکالا جاتا ہے جسے انزانائٹ کہتے ہیں یہ پتھر پوری دنیا میں اور کہیں نہیں پایا جاتا فیکٹ نمبر ٹونٹی ون آنکھیں انسانی جسم کا ایک ایسا حصہ ہیں جن کا ذکر طب سے زیادہ شیر و عدب کی کتابوں میں ملتا ہے یہی آنکھیں بن کہے بہت کچھ کہہ جاتی ہیں یہی آنکھیں ہمیں سب سے زیادہ دھوکہ دیتی ہیں محبت نفرت خوشی یا غم آنکھیں سب کچھ آیاں کر دیتی ہیں ہم کسی کی بھی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں آنکھوں کی رنگت کی طرح آنکھوں کی بناوٹ بھی آپ کی شخصیت کے راز آیاں کرتی ہے بدامی آنکھوں والے افراد عموماً نرم دل اور محرمان شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں بدامی ہیں تو پھر آپ محبت کرنے والے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہوں گے تاہم آپ کی شخصیت میں پرسراریت ہے جس سے لوگوں کو آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے کیا آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں اگر ہاں تو پھر آپ خود پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں زندگی کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر فیصلہ کن، تجزیاتی اور سنجیدہ ہے کسی بھی گروپ میں آپ سے زیادہ سمارٹ فرد ہو سکتے ہیں اور دیگر لوگ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں آپ جذبات سے آری شخص ہیں لیکن محض ایک سچ سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ابری ہوئی آنکھیں کہنے میں ابری ہوئی آنکھیں صحیح نہیں لگتا لیکن آپ کی آنکھیں ہلکوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں تو آپ بہت خوبصورت، نرم دل اور دل کے شخصیت کے مالک ہیں آپ دوستوں اور گھر والوں کا مختصر ہلکہ رکھتے ہیں یہ افراد آپ کے لیے سب کچھ ہیں اور آپ انہیں کبھی نظروں سے اوجل نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کی آنکھیں گہرائی رکھتی ہیں تو پھر خوابوں میں رہنے والے فرد ہیں جو زندگی سے تنہا بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے باہر کے دنیا کے لیے آپ ایک پرسرار شخصیت ہیں تاہم اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ آپ منفی شخصیت کے مالک ہیں آپ رومنٹنگ ہیں اور جب آپ کسی کو اچھی طرح جان لیتے ہیں تو پھر خود کو اس کے سامنے مکمل طور پر آیاں کر دیتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں گول ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال شخص ہیں آپ کھلے ذہن جذبات سے لبریز پر جو شخصیت کے مالک ہیں دل روبا شخصیت کی وجہ سے آپ ہر جگہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں تاہم گول آنکھوں والے بہت کم لوگ ہی بدی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنا فیورٹ فیکٹ کومنٹس میں بتائیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور سب سے اہم ہمارے اس ٹینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ